ہلو ایوریون اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کس پرش آپ آشٹاک منیجر سیسٹم بیٹھ لاؤس این پروپٹ کے ساتھ بنا پائیں گے آپ بھی سکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ آشٹاک منیجر سیسٹم بنانے کے لیے بتایا ہوں ہاں آپ کو ایک چیز اور میں بتا دوں کہ آپ کو ویڈیو کو اسکیپ کر کے دیکھیں گے اور کچھ ایسا پارٹ جو آپ کو اسکیپ ہو جاتی ہے آپ پھر کومنٹ کر کے آپ پوچھیں گے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ سب میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پورا ویڈیو کو کمپلیٹ فارم میں دیکھیں اور آپ جرور کچھ نہ کچھ جرور سکھ پائیں گے آپ اسکیپ کر کے دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ کی بربادی ہی ہوگی چلیپ تو سرو کرتا ہوں دیکھیں میرے پاس یہاں پہ ایک سل بھی سپیشل اشٹاک منیجر سیٹم بنا ہوا ہے جس میں مری پاس یہاں پہ پر پرچیج سیل اور سٹاک کا ایک گروپ ہے جس میں میری پاس یہاں پہ دیکھ میں رکھوں پرچیج کے میں آئٹم کا نام یونٹ سے پریس اور ٹوٹل پریس اسے پاس سے سیل میں بھی میں رکھوں یہاں پہ میں ڈیٹ آئٹم یونٹ اور پریس اور ٹوٹل پریس ٹک ہے پھر میرے پاس دیکھیں تو سٹاک پہ تھوڑھا سا چینلنگ ہو جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں میری سرین نمبر تو جو میں اپنے وقت یہاں پر اپنے 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 قرد کر راتے ہیں اس کا میں لٹس بناتے ہیں خوب سورج کونو میں صلی اللہ لPO پر اپنے مجھل پر اپنے اپنے یورٹ میرے پاس قرد تقر دون ، تر Collection اوٹ دون اوٹ ا brukár اپنے اپنے مجھد رکھ ہیں مclaque میں دوسرا مختلف لوٹ والنے اپنے ضرور جانت hebان رکھ به دن دن رکھ گئے پر میرے پاس گوپا پپروـوبی ش میں اپنے ورز کے باسنے defe stalls فرمولہ یوز کرنا چاہے آپ فرمولہ یوز کرنے میں پھر بھی مشٹیک کر دیں گے تو آپ کی یہاں پہ برک نہیں کر پائے گے سٹاک منیجمنٹ سسٹم بنانے کے لیے سرو کرتا ہوں تو یہاں پہ چل جانا ہے ایک سل آپ نے سسٹم آؤپن کر دیا اس کے بعد میں یہاں پہ بلینک سٹ اوپن کر لیتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ بلینک سٹ اوپن ہوگی ہے تو میں یہاں پہ اوپر میں لکھ دونبا سٹاک تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سٹی اور سکھ اوپن اینائیڈ سٹم بیٹھ لاس اور سٹم میں یہاں پہ پہ مری پاس یہاں پہ میں ایک ایک پہلے سٹاک کو ہی رکھ لیتا ہوں سٹاک سٹاک آپ کو یہاں پہ آجائے جزیز کیا نمبر ایکٹرم نیم پھر اس کے بعد ہے آپ کو آ جائے گا پرچس یونیٹ پھر اس کے بعد آپ پھر اہن پہ آ جائے گا پرچس یونیٹ اس کے بعد سیلی یونیٹ اور یہاں پہ سٹوپ یونیٹ اس کے بعد ہے یہ آپ کو یہاں پہ آ جائے گا پرچس پرائیس سیل پرائیس اس کے بعد آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں پروفیٹ یا لاؤس یہ میرے اشٹاک گلوپ کا پارٹ ہے اس کو ہم مرچ کر کے ایک اشٹاک گلوپ میں اس کو دے دوں گا توٹل کو تو میں یہاں پر مرچ کر دتا ہوں یہ میرا اشٹاک گلوپ میں مہا آگیا اس کے بعد میرے پاس یہاں پر بنا رہا ہوں گا پرچی یونٹ اور سیل یونٹ کو تو میں یہاں پر پرچی یونٹ بناتا ہوں تو میرے پہلا ڈیٹر دے نہ ہوگا اس کے بعد میرے پاس آئٹم نیم دے نہ ہوگا اس کے بعد پرچی پرچی یونٹ کتنے یونٹ میں پرچیج کر رہا ہوں یہ یونٹ بتانا ہوگا پھر یہاں پر پرائیس بتانا ہوگا اور پروٹل پرائیس بتانا ہوگا اسی پرچی تو یہ میرے جو ہو جائے گا اس میں ہم لکھ رہتے ہیں یہاں پر پرچیج پرچیج یہ پرچیج ٹک ہے اور اس کے بعد میرا پیل سے ہاں پہ بھی بھی بنانا ہوگا ڈیٹ آئیٹم نیم پیو آرچیج یونیٹ اور اس کے بعد پیل سے یہ آئیٹم نیم اس کے بعد میرے پاس ہاں پہ بنانا ہوگا پرائس اور ٹوٹل پیو آر پرائس اس پرس میں ٹوٹل کو بنا دی ہوں تو میں یہاں پہ میں یہاں پہ جاکس کو بھی میں سیل لکھ دیتا ہوں اور سارا کو ڈیجائن کر دیں تو میرے پاس اس آج کو میں یہاں پہ مرز کر دی ہوں سیتن ہو جانے کے بعد میں پورا کو اب یہاں پہ سلیکٹ کر دیس کو مرز کر دیتا ہوں اوکے تو میرے پاس مرز کر دی ہوں اور میرے پاس یہاں پہ میں جو میرے پاس یہاں پہ ہے سریل لکھ تو سریل لکھ آپ کو یہاں پہ بند دے دینا اس کے بعد آپ کو کنٹرول اور یہاں پہ آپ کو کنٹرول دوا کر اور نیچے کے اور ماؤس سے ڈروف کرنا تو آپ کو یہاں پہ سریل لکھ اوٹمٹک جنرٹ ہو جائے گی تو جیسے میں یہاں پہ کچھ آئیٹم نیم جو جو میں آپ نے سوپ پہ بیچنے والا ہوں تو سر اچھا کہ آئٹم کنٹرول میں آپ نے آپ کو میرے پیلپ کر دیتا ہوں پہ ہمکیٹر ہارڈویر شاپ ہے تو میں اس پر بنا رہا ہوں تو کوئی بھی شاپ کے لئے لاسکتے ہیں تو میں یہاں پہ آئٹم نیم لکھ دیا ہوں جو جو میں آئٹم نیم آپ اس سوپ میں سیل کرنے جا رہا ہوں تو item name کو میں یہاں پہ لکھ دے ہوں total ہے میں item name یہاں پہ ہو گیا تو اس آج کو میں ڈیجائن کر دیتا ہوں تو میں اس کو تھرسر یہاں پہ جو ہے پورا کو font family میں change کرتا ہوں پہلے تو font family پہ change کرنے کے لیے یہاں پہ click کرنے لینا ہے total کو اس کے بعد آپ پہ یہاں پہ جا کر font family change کر لینا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ جا کر format پہ جا کر آپ کو کیا کہنا auto fit پہ click کر دینا جو بھی آپ کے یہاں پہ length ہے ثورت یہاں پہ دیکھیں میرے ایک مشٹر ہے یہاں پہ بن گیا تھا تو اس کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں تو رائٹ کلک کرنا اور ڈیلیٹ پہ کلک کر پہ ڈیلیٹ کر لینا اس پہ آپ total کو fit کر لینا ٹک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے یہ total کو slip کرنا تو یہاں پہ ہم رکھیں گے اور control shift اور ind button کے ہاں پہ میں دباؤں گا تو total value میں یہاں پہ جو بھی تھا میرے value total کو میں یہاں پہ slip کر لی ہوں اس کے بعد میں ہاں پہ کیا کرتا ہوں چیز کو table 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 کو form میں اس کو میں border دے دیتا ہوں ٹک ہے اس پر سے میرے پاس ہیں ہاں پہ تو ہم کچھ کو اس کا color rise کر دیں گے میرے پاس ہاں چلے کہ ہم اس میں کیا value لیتا ہوں تو سارا کو میں ہاں پہ color دے رہا ہوں اس جو میں stock million administration with loss and profit اس کو بھی کربرا کر کے میں bolt کر لیتا ہوں ٹک ہے اچھا دیکھنے بھی لگے گا پھر اس کو بھی میں اچھا color اس کو بھی assign کر دوں گے تو اس اس کو میں beta دیتا ہوں اس میں کیونکہ اس کا beta ثورہ سب کم بھائی اس کا heart ثورہ سے دے دیتا ہوں 14 اس کو میں bolt دتا ہوں پھر 18 ٹک ہے تو اس پیس آ جائے گی اور اس کو میں bottom میں تو اس کو میں یہاں سے between میں میں کر دیتا ہوں اسے پرس ہی آپ کو یہاں پہ بھی کر لینا اس کا بھی خورا سا height دے دینا تو height پہ کلک کر رہا ہوں اور یہاں پہ 18 ہے اس کو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں 24 ہے اس سے اس میں height مل جاؤ اور یہ between میں آپ کر لینا اس پرس آپ اس total کو ڈیجائن کر لیں گے اور easily ڈیجائن ہو جائے گی کوئی دکھت نہیں ہوگی تو اس کا بھی میں color ڈیجائن کر دیتا ہوں total کو جلد جلد یہ سارا چیز کو ہم ڈیجائن کر لینا یہاں پہ کمپلیٹ یہ ڈیجائن ہو چکی ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اب یہ میں کمپلیٹ ڈیجائن کر چکا ہوں میرے جو جو item میں sale کرنے جا رہا ہوں اس کا بھی list میں create کر چکا ہوں تو اب میرے purchase کے لیے میرے پاس یہاں پہ منو بنانے ہوگی اور sale کے لیے منو بنانے ہوگی اور یہاں پہ auto fit fit کرنے کے لیے column کو یہاں پہ double tap کریں click کریں گے auto fit ہو جائے گی اب یہاں پہ مجھ کو ہے purchase unit میں purchase کروں گا تو یہاں پہ باری باری item کو choose کرنا باری باری لکھنا دکت ہو سکتے جکٹ نہیں کریں کبھی کبھی data نہیں match کرے گا تو آپ کو برک نہیں کرے گا اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک منو بنانے ہوگی تو منو بنانے کے لیے آپ کو یہاں پہ جانا ہوگا data پہ data پہ جانے کے بعد یہاں پہ data validation پہ اور data validation پہ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ law پہ جا کر یہاں پہ list کو چجھ کر دینا ٹھیک ہے اور source پہ آپ کو click کر کر یہ جو بھی آپ کا list ہے اس کو آپ کو چجھ کر لینا تو میرے پاس 15 تک تھا total کو میں چجھ کر لیا اور کلک کر رہا ہوں تو دیکھیں آپ کو اس پر سے drop down menu بن جائے گی اس کو نیچے کی اور تک pay drop کر دیں تو میں نیچے کی اور تک اس کو drop کر دیں رہا ہوں کہ میں یہاں تکو data بنایا تھا میں اس کو نیچے کیوں تو آپ کو یہاں پہ جب click کریں گے تو یہاں پہ آپ کو menu آ جائے گی اس پرشن دیکھیں تو اس میں کوئی بھی آپ کو menu purchase کہنا ہوں menu کا جیسے میرے پاس keyword purchase کہنا یہ mouse purchase کہنا اس کو choose کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سو کریں گے دوسری پر سے میرے پاس sale میں بھی بنانا تو sale میں بنانے کے لیے آپ کو یہاں پہ چلے جانا data tap پہ data validation پہ اور data validation پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ کلک کرنا ہوگا list ٹھیک ہے تو list پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ source جو ہے source پہ کلک کر دیں اس کے بعد جو بھی اس کا source ہے اس source پہ آپ کلک کر دیں اس کو انٹریک کر دیں تب پہ یہاں بھی menu بن جائے گے دیکھیں اس پرشن menu بن گے بن گی نا تو اس میں جو بھی آپ کو choose کہنا ہوگا یہاں پہ choose کہلے اس کے بعد یہ سنتے چلے جائے گے تو چلیے اتنا ہو جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا آپ پہلے ہمیں پرچج کرتا ہوں کچھ item کو کیونکہ میں کچھ item کو لگتا ہوں تب تو اس کو میں سیل پہ پاؤں گا تو پرچج کرنے کے لئے میرے یہاں date چاہیے date print کرنے کا today date print کنٹرول اور سیمی کولم ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کنٹرول اور سیمی کولم جیسی میں کنٹرول اور سیمی کولم کو پریس کرتا ہوں تو آج کا date میرے پاس یہاں پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے میری purchase unit جو moss ہے یا moss کے moss نہیں پرچج کرنا چاہتا ہے اور کچھ بھی purchase کرنا چاہتا ہے جیسے ups ups کو میں 10 piece کا quantity پرچج کر ہوں جس کا price ہے ٹھیک ہے اور تو میرے پاس یہاں پہ total price نکالنے کیلئے ملٹیپلیکیشن جو میرے unit ملٹیپلیکیشن ملٹیپلیکیشن کا سیند ہے اور یہاں پہ آپ کو price جو price اس کو چوچ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو total price آ جائے گا ٹھیک ہے آپ اس میں rupees کا سیند دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آ جانا ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں آپ کا number number group میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ کو آ جانا کرنسے چوچ کرنا رہا ہے اور یہ purchase 0 remove اسی پاس اس میں بھی آپ کو currency means کو لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آ جانا ہوگا اور اس کے بعد purchase 0 کو remove اس پر آپ کو یہاں پہ ہو جائے گا تو میں یہاں پہ کیا ہوں اپنا purchase کر لی ہوں اور مجھ کو یہاں پہ thos and data کو یہاں پہ دکھانے کے لئے تو چلیں میں یہاں پہ purchase کر لی ہوں اور میرے پاس یہاں پہ purchase ہو چکی ہے پہلا منٹ تو چلیں میں یہاں پہ اب اس سٹاک میں بھی تو مجھ کو دکھانا ہوگا کہ ہاں یہ purchase ہو چکا ہے تو اس آج چپ automatic work fully تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں equal دیتا ہوں میں یہاں پہ فرمولہ لگاتا ہوں اس کے بعد آپ کو range پچھا جا رہا ہے تو range میں میں یہ range کو دے دوں گا جو item name ہے purchase unit کا تو میں یہ purchase list کا جو item تھا اس کو میں یہاں پہ لکھ دیا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپ کو اپ پھر پریس کرنا ہے اس کو fix کرنے کے لئے اس کے بعد آپ کو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کیا کرنا semi column دینا اور value جو بھی value ساں پہ جیک lapse ہوگا وہ value پہ لکھ چوچ کرنا ہوں تو value پہmayı چوچ کرنا ہوں میں یہاں پہ chç کرنا ہوں اس کے بعد آپ کو یہاں اپنہ پہ پھائچ کرنا چاہتا ہوں اس چیزے کو بتانا ہوں OU współضع لیں تو میں یہ unit کوilles businessman کے لینا ہوگا تو میں unit کو اس پہ سک کر لیوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ alpha press کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ все communication چلười اس کے بعد آپ کر دیں تو جو بھیwy unit وہ یہاں پہ کھшьنے لیں ڈبل کلک کر دے تو دیکھیں میرے پاس ٹین یونٹ کے تھی تو ٹین یونٹیوب میں بھائی کے اطاز ایوپس میں ہی سو کر رہا اور کسی میں بھی نہیں سو کر رہا ٹھیک ہے اس کو آپ سینٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سا آپ سینٹر کر رہا ہے تو اس چینٹر میں دیکھتے ہیں نجد آئے گا اس سے پر سے میں سیل میں بھی ہم سیل کرتے ہیں تو ٹوڈے دیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ کیتے ہیں ہوں گا کنٹرول اور سیمی کولم کو پرنے ہوگا ٹھیک ہے تو اس پر سا آپ کو ٹوڈے دیٹریا آپ کا آجا گی یہاں پر میرے پاس ہے یوپس کو یوپس کو میں lure کریا زیا تھا جسٹ میں یوپس کو سیل کر رہا ہوں تو یوپس کو سیل کرنے کے لیے پھیر یہاں پہ پر پچے یونٹ کتنا یونٹ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تس میں یہاں پہ پائنوٹ بھیھی کنٹرولEND ام نے آپ پر پچے سے faro mu میرے پرچیز پرائس میں اس کو زیر پرائس اس کو ہے محلو سیل پرائس یہاں پر دینا ہوگا سل پریس آپ کتنا کر رہے ہیں تو میں یہاں پہ 3599 میں دے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹوٹل یوٹی اس کا ٹوٹل پریس کیا ہے گا اس کو بتانا ہوں گا بٹنا رہے ہیں تو میری پاس پرچی جو پرچی ویونٹ منس ملٹیپلکیشن اور اس کے بات پرچی ویونٹ کو دینا ہوں گا جیسے میں اتنا کو پرتا ہوں تو یہاں پہ میرا ٹوٹل پرائس آ جاتی ہے تو میرے پاس یہاں پہ اس کا میرے پاس کیا ہوگا اور کرنسیم کرمیٹ کر دیا میں اس کو پیچھے سے جیرو کو ریموو کر دیتا ہوں اسی پر سے میرے پاس آگے کی اور بھی تو میں اس کو بھی کرنسیم کرمیٹ کر دیتا ہوں اور میں یہاں پیچھے جیرو کو ریموو کر دیتا ہوں ٹک ہے اتنا ہو جانے کے بعد میرے پاس آیا چیز ہو گیا ہے تو میں یہاں پہ سیل پہ آتا ہوں اور پھر سو میں یہاں پی لکھوں گا سمیب کا فرمولا سمیب کا فرمولا میں ٹائپ کر دیوں یہاں پی سے آپ کو سیل یہ آئیٹم نیم کو چوج کیا لینا ہے جہاں تک آپ کا آئیٹم نیم ہے توٹی کو چوج کیا لینا تو میں جہاں تک بورڈر اپلائی کے ہوں اور اس کے بعد آپ کو ایک فرز دیکھنے اس کے بعد آپ کو یہاں پی یہ جو سٹوک آئٹم کا نیم ہے اس کو چوج کیا لینا چکار اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے سم رینج تو سم رینج جو ہم کسی کرنا چاہتے ہیں تو یہ پرچی یہاں مطلب سیل پرچی جو یونٹ ہے جو اس کو میں یہاں پہ سلپ کر لیوں اس کو پھیج کر دیا ہوں اس کے بعد آپ کو اس کو کلوز کر دینا ہے اور میرے پاس یہاں پہ سیل یونٹ آ جائے گی ٹوٹل جو بھی سیل یونٹ ہے ٹوٹل یہاں پہ سیل یونٹ کو سو کرنےہوں میں یہاں فی اپی اپی ایس کر دیا تھا دیکھیں میرے پاس 10 یونٹ میں پرچیز کیا تھا اور چار یونٹ میں سیل کر دیا تو میرے پاس یہاں پہ 6 یونٹ بھی بچ رہی ہے اس سے پر سے میں آگے کیورٹ چلتا ہوں اور میں اس کو اب یہاں پہ پرچیز پیٹا کہنا ہوگا کہ میرے پاس پرچیز پیٹا کیا تھا سیل پیٹا کیا تھا اس کے مادر سامیہ پہ پروفیٹ اور لاز کو نکال دیں گے تو دیکھیں میرے پاس total okay میں یہاں یونٹ لکھ دیا ہوں purchase total price ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ total price اور میرے پاس اسی purchase اس ایڈ بھی میں sale total price میرے پاس ہے تو چلیں میں دونوں کو یہاں پہ پہ پیٹا کیا لکھتا ہوں یہاں آپ کو لکھنا ہوں سامیپ کا فرمولا تو سامیپ میں آپ لکھتا ہوں یہاں پہ آپ کو range چوچ کرنا ہوں تو دیکھیں پرچیز پہ ہے ابھی تو پرچیز کے لیے پرچیز نے item name list کو چوچ کر لینا ہوگا تو میں پرچیز item name list کو چوچ کر لیوں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ for price کر دینا ہوگا اس کے بعد foma دینا ہوگا اور یہاں پہ stock item name کا ایک name کو چوچ کر لینا ہوگا ٹیک ہے اس کے بعد آپ کو foma دینا ہوگا اس کے بعد آپ پیس سے sum کرنا چاہتے ہیں تو اس سے میں پرچیز یہ جو آپ کا total price ہے اس کو میں select کر لیوں اس کے بعد آپ آپ کو ایک پور پریس کر Lao Gou Tiga this operation میںiggerato Pencil Purchase saaf یہاں پہ اہ بالی لڈیل ہو جائے گی اپنے نیچے کرزم دعاقے کا آجاتا ہے آجاتا ہے اس پر سے آپ کو یہاں پہ کیا کردنا طرح آپ کو ہننے رو لائے تکہ سن پرائسٰ کے لیے بھی بھی اسم regretہ настоящ یہاں ہے اس کے بعد پہ ماہ پ announcer پہا natin hego isHHS wyptfeel پور پڑی ہوا چوچھ کر لینا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ پریس کرنا اپ principle دینا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ stock item name کو چوچھ کر لینا اس کے بعد آپ کو یہاں فکر کرنا پہ total price جو سیل کا اپ کرت کرنے اور یہاں پہ آپ کو اپ کرتا ہ چکا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ close کر دینا تو یہاں پہ آپ کو کیا ہوا sale کا total جو price ہے وہ total آپ کو یہاں پہ سوک کرنے لگا اب یہاں پہ profit اور loss نکالنے کے لئے آپ کو یہاں پہ کرنا ہوگا کیا ہے تو پہلے آپ کو sale جو sale price ہے اس کو چوچ کرنا ہوگا اس کے بعد میرے اس کو sign دینا ہوگا اس کے بعد purchase price چوچ کرنا ہوگا تو یہاں پہ آپ کو profit و loss ہوئی اس چیز کو یہاں پہ identify کر مطلب نکال پائیں گے ٹھیک ہے اس پرس میرے پاس یہاں پہ دیکھیں easily ہمیں یہاں پہ میں یہاں پہ 20,000 کا UPS grade آتا جس میں میں 14,300 اتنا روپیز کا ہی بیچ پایا ہوں تو میرے پاس یہاں بھی loss لگتا رہی ہے اس پرس آپ کو display ہوگی تو چلی میں کچھ اور بھی purchase product کو purchase sale کرتا ہوں تو میں یہاں پہ کچھ product کو اور purchase کرتا ہوں تو میں purchase کر رہا ہوں جیسے cpu میں purchase کرتا ہوں اور cpu کو میں یہاں پہ 10 piece quantity جس کا 9,999 روپیز پرس تھا تو ٹوٹل پرس یہاں پہ لانے کے لیے تو کہ آپ ٹوٹل پرس آپ کو نہیں آرہا یہاں پہ double click کر دے تو ٹوٹل سبھی میں یہاں پہ اس پرسے store کرنے لگی تو اسی پرسے یہاں بھی آپ کو double click کر دے تو سبھی میں store کرنے لگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرا ٹوٹل پرس آگیا اسی پرسے میں یہاں پہ sale میں کوئی بھی product کو sale کر سکتا ہوں کبھی بھی تو میں یہاں پہ جیسے سی پیو کرے ابھی سی پیو لیا کرے داتا تو میرے سی پیو سی پیو سیل کر سکتا ہوں میں پہلے پہلے سی پیو سیل کر سکتا ہوں میں پہلے سیل کر سکتا ہوں ایک کوئنٹیٹی میں سیل کروں ٹھیک ہے اور جس کا دام تھا یہاں پہ پہلے سی پیو سیل کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں پہ پہلے سکتا ہوں روپیز کے انصار یہاں پہ پرس سو کر جاتے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ آٹومیٹک ڈیٹا سو کرتے رہے گی جو بھی آپ یہاں پہ چینج کریں گے یہاں پہ آٹومیٹک ڈیٹا سو کریں گے جیسے اب یہ میں یہاں پہ سی پیو کرے 10 پیس تو دیکھیں آپ پہ 10 پیس اور یہاں پہ آپ کو سٹاک میں 10 پیس آگیا لیکن ابھی سیل کچھ نہیں ہوا تو یہاں پہ کچھ اور میں کنڈیشنل فارمیٹنگ کروں گا جو میرے پاس جیسے سٹاک کم جاتا تو تھوڑا میرے پاس اس پر سے جیسے کہ میں پہ پیویر سب دکھا رہا تھا تو دیکھ میرے پاس یہاں پہ دو وہ فارمیٹ تھا 0 ہے تو کچھ نہیں جیسے اس کا سٹاک منس بھی جانے لگی گا تو دیکھیں میں یہاں پہ سی پیو ہے اس کا میں زیادہ سیل میکر دھتا ہوں تو دیکھیں منس میں جانے لگا ریڈ میں میرے سو کرنے لگتا ہے ٹھیک ہے اس پر سے اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس جیسی بیلنس میرے مینس بھائے گا تو ریڈ میں سو کریں جیسے وہ میرے پاس بنیپیٹ ہو جائے گی تو میرے پاس نورمل فارم میں سو کرے گا تو اس پر سے کنڈیشنل فارم کس پر سے آپ اپلائی کرنا تو چلی اس پر سمیت ہوں اب کچھ جانے کرنا نہیں جس گرین کے فارم میں دیکھے پھر ہم یہاں پہ جا پھر سے بولتے ہیں اور جیسی میں بولتا ہوں کہ میرے جیرو سے نیچے ہو جاتا بیلو تو اس کو ریڈ میں دیکھانا ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں پہ ارش ٹاپ میں جیسی ہم میرے جیرو سے نیچے ہو گا ہوں ٹھیک ہے میں ٹین پیس بائی کیا تھا اور آپ یہاں پہ دیکھیں ٹین پیس جیسی میں سے لکھا ٹین پیس میرے پاس ٹوٹل سیل ٹین ہو گیا اور میرے پاس یہاں پہ میں ٹین پیس ہی بائی کیا تھا جس لیے آپ یہاں پہ ریڈ میں سوک مطلب سوک ہی بھی نہیں اور آپ کا سیل بھی ہو چک رہا سی پیس 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 میرے پاس profit loss میں نکال لگا دیتا ہوں تو آپ پیس سیلکٹ کر لینا پیس 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 یہاں پیس بول دینا جیرو جیرو سو جیسی لیس سو کرے ٹھیک ہے تو جیرو سے لیس جیسی نہیں یہ آپ کو منس میں نا سو کرے گا سیمپل فارمیٹ میں رہے گا تو دیکھیں میرے پاس اب میں پیس 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 جیسے میں پیس جاتا ہوں اور میں پیس 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 ٹوٹل آگیا دیکھیں میرے پاس یہاں پہ کیووڈ میں آٹومیٹک یہاں پہ سو کرنے لگا نا اور میرے پاس سیل یونیٹی دا بھی جیرو اور میں ابھی سیل بھی کچھ نہیں کیا ہوں یہ میرے ٹوٹل پیس دا جیرو دکھا رہا اور اسی پیس پیس آپ پیس 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 میرے پاس یہاں پہ ٹوٹل سیمینٹی پیس ہوگیا اور میرے پاس یہاں پہ ٹوٹل پیس آگی ٹھیک ہے تو اس پیس یہاں پہ آٹومیٹک سم کر کر یہاں پہ آ جائے گی اور جو بھی اس کا پیس ہے وہ آٹومیٹک سوٹ دے بنا پائیں تو چلی میں اس کو سیل بھی کر دیکھ پا ہوں تو میں دو بر کی بورڈ پرچج کرتا ہوں تو میرے پاس کی بورڈ کو چجھ گیا اس کے بعد آپ بتانا کو انٹیٹی سیل کرنے جا رہے تو میں ٹین پیس سیل کرنے جا رہا رہا پیس 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 سے بتاتا ہوں اور دیکھیں آپ کو یہاں پیس کے ساتھ جیسے میں ٹین یونٹ سیل کیا تو دیکھ آپ چاہیے 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 کامیٹ کامیٹ اس کے اگلے پارٹ میں لکھا ہوں جو اس سے بھی ایڈیو سٹاک منیجمی سیسٹم رہے گا جو فلی آٹومی ٹک کرے گا تو اس میں آپ کو بہت ساری چیز کو میں بتاؤں گا تو آپ چاہتے ہیں کہ ایڈوانس اور سٹاک منیجمنٹ سکھنا آپ نیچے کومنٹ ملکے ایڈوانس اور سٹاک منیجمنٹ سکھنا تو میں اس پر جرور آپ کے لئے ویڈیو لے کر جلد سے جلد آ جائیں گا اس ویڈیو میں آپ کو کچھ نیا سکھنے کی ملا تو میری چینل کو آپ جانتے ہیں کیا کرنا ہے سبسکرائب کر لینا اور شاتھ میں میری ویڈیو کو اپنے فرینڈ کے ساتھ سیر کر دینا وہاں بھی اس پر سی اکسر میں پروجیکٹ بنانا سیت پر سلی ایڈیو نیچے ٹوپک کے ساتھ ملتے ہیں گوڑا بہت